اسلام علیکم دوستو اپنے چینل پر میں کافی ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے بجی سے لف برٹ سے اور کوکٹل سے بلڈنگ لینی ہے لیکن پھر بھی بار بار ایک جیسے کمیٹ آتے ہیں کہ ہمارے برٹس انڈے نہیں دے رہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو ایسے تین اصول بتا دی جائے تین ایسی بیسک باتیں بتا دی جائے جن کو اگر آپ فالو کریں تو آپ کے برٹس بھی بلڈنگ سٹارٹ کر دیں تو اس ویڈیو میں جو آپ کو میں تین اصول بتاؤں گا وہ بہت ہی بیسک ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگر آپ ان تین چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو آپ کے برٹس ضرور بریڈنگ کریں گے کیونکہ جب بھی ہم گھر پر برٹس لاتے ہیں تو ہمارا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے برٹس بریڈ کریں ان کے بچے نکلیں اور پھر وہ بچے بڑے ہوں لیکن جب برٹ بریڈ نہیں کرتے تو بہت ساری لوگ اپنا شوق ختم کر لیتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ سب دوستوں کا شوق بھی چلتا رہے اور آپ کے برٹس بریڈنگ بھی کرتے رہے تو جیسا کہ آپ کو میں تین بریڈنگ رولز بتاؤں گا تو جو پہلے دو بریڈنگ رولز ہیں وہ کافی امپورٹنٹ ہے لیکن جو تیسرا بریڈنگ رول ہے وہ ان سے بھی کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر آپ پہلے دو کو فالو کر لیں اور تیسرے بریڈنگ رولز کو فالو نہ کریں تو آپ کے برٹس کبھی بریڈنگ نہیں کریں گے تو اس بریڈنگ کے رولز میں جو سب سے پہلا ہے کہ آپ کے برٹس کی ایک اچھی پیرنگ ہو یعنی کہ آپ کے پاس ایک اچھا برڈ ہو اگر آپ کے پاس ایک ایسا برڈ ہوگا جس کی ایج پوری ہوگی اور اگر آپ کا برڈ ہیلتی ہوگا تو بریڈنگ کرے گا اگر آپ کے پاس کوئی ایسا برڈ ہے جس کے بھی ایج بریڈنگ کے قابل نہیں ہے یعنی کہ وہ پٹا ہے اور وہ ہیلدھی نہیں ہے یا پھر اس کے ریپروڈکٹیو سسٹم میں کوئی پروبلم ہے خاص طور پر اگر میل کے اندر کوئی ایشیو ہوگا تو اس طرح کا بیٹ بلکل بھی بریڈنگ نہیں کرتا تو سب سے پہلی بیسک چیز ہی یہ ہے کہ آپ نے ایک اچھی کوالٹی کا بیٹ رکھنا ہے تو پھر ہی آپ اس سے بریڈنگ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے آپ کے بیٹس کا بریڈنگ موڈ اگر آپ نے بجز میں دیکھا ہو تو کچھ فیمیل ایسی ہوتی ہیں جن کی نوز بلکل بلو کلر کی ہوتی ہے تو ایسی فیمیل بلکل بریڈنگ موڈ کی طرف نہیں آتی وہ بہت دیر سے بریڈنگ کرتی ہیں جبکہ وہ فیمیل جن کی نوز براؤن کلر کی ہوتی ہے وہ فیمیل بریڈنگ موڈ میں ہوتی ہیں اور وہ جلدی اور اچھی بریڈنگ کرتی ہیں اس لئے اگر آپ بجز خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ایسی فیمیل کو بائے کیا کریں جن کی نوز براؤن کلر کی ہو تو ایسی فیمیل جلدی بریڈنگ کرتی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسی فیمیل ہے جو کہ ہیٹ پر نہیں ہے تو میل چاہے جتنا مرضی گرم ہو میل اور فیمیل نہ تو پیان لگائیں گے اور نہ ہی میٹنگ کریں گے اس لئے وہی بیٹس خریدیں جو بریڈنگ موڈ کی طرف ہوں اس کے بعد دوسرا اصول کہ آپ نے اپنے بیٹس کی بریڈنگ کے لئے ان کو ایسی خوراک پروائیڈ کر رہی ہے جس سے ان کی جسم کے اندر جتنی بھی ملٹی ویٹامینز ہیں اور جو نیچرل کیلشیم اور منرلز ہوتے ہیں ان کی کمی نہ آئے آپ نے دیکھو گا کہ جب برڈ جنگل میں ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں کھاتا ہے وہ دانا بھی کھاتا ہے وہ فروٹ بھی کھاتا ہے سبزیاں وغیرہ بھی کھاتا ہے اور نیچرل منرلز جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کو ملتے رہتے ہیں لیکن جب انہی برڈز کو ہم کیجز میں رکھتے ہیں تو ہم ان کو سب چیزیں پروائیڈ نہیں کر سکتے جوسیلیہ آپ صرف اپنے برڈز کو باجرہ اور کنگنی دان دیا کریں بلکہ اپنے برڈز کو ایک سیڈ مکس دیا کریں مارکیٹ سے آپ کو ہر برڈ کا سیڈ مکس مل جائے گا اور میں نے بھی اپنے چینل پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ کس برڈ کا سیڈ مکس کس طرح سے بنائیں گے تو ایک مکمل سیڈ مکس اگر اپنے برڈز کو اپروائیڈ کریں گے تو آپ کے برڈز کے اندر کسی بھی چیز کی کمی نہیں آئے گی لیکن اس کے ساتھ آپ نے اپنے برڈز کو سورٹ فوڈ بھی دے لی ہے کیونکہ جب اپنے برڈز کو ہم سورٹ فوڈ دیتے ہیں تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کسی بھی قسم کی گزا کی کمی نہیں ہے تو اگر میں یہاں پر بریڈ کروں گا برڈز کے جب بچے نکلیں گے تو ان کو کسی بھی قسم کی خوراکی کمی نہیں ہوگی تو اس طرح کا جب برڈز کو محسوس ہوتا ہے تو وہ جلدی بریڈنگ کی طرف آتا ہے تو اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ اپنے برڈز کو ہم کونسی سورٹ فوڈ دے سکتے ہیں جسے ہمارے برڈز جلدی بریڈنگ کریں گے تو سورٹ فوڈ میں سب سے پہلے اپنے برڈز کو سپراؤٹ دے سکتے ہیں سپراؤٹ برانے کا طریقہ کافی آسان ہے جو ثابت دالیں ہوتی ہیں آپ نے ان کو بگو کر رکھ دینا ہے اور جب بھی اچھی در آپ بگو لیں تو پھر آپ نے اس کو کسی گلے کپڑے کے نیچے دو تین دینے کیلئے رکھنا ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے جڑے اور چھوٹے چھوٹے پودے نکلائیں گے تو یہ اگر اپنے برڈز کو آپ دیں گے تو آپ کے برڈز کے اندر ملٹی ویٹامینز کی کمی نہیں آئے گی اس کے علاوہ اپنے برڈز کو آپ گندوں مبال کر دے سکتے ہیں ابلی ہوئے جو چاوال ہوتے ہیں وہ برڈز کافی شوک سے کھاتے ہیں اور خاص طور پر سردیوں میں اپنے برڈز کو آپ ایک فوڈ لازمی دیا کریں کیونکہ ایک فوڈ کے اندر پروٹین بھی ہوتا ہے اور اس کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کے اندر کیلشیم ہوتا ہے کیونکہ جب فیمل انڈے دیتی ہے تو اس کے اندر کیلشیم کی کمی آ جاتی ہے تو اگر اپنے برڈز کو آپ کیلشیم والی فوڈ دیں گے تو آپ کے برڈز کے اندر کیلشیم کی کمی نہیں آئے گی اور وہ فیمل جو ہوگی جلدی انڈے دے گی اس کے علاوہ اپنے برڈز کو آپ ہفتے میں ایک بار ابلی ہوئی چھلی دے سکتے ہیں اور جو پالک اور میتھی ہوتی ہے اگر وہ اپنے برڈز کو آپ دیں گے تو آپ کے برڈز ہیٹ پر رہیں گے وہ پیر جن کا بریڈنگ مون نہیں ہوتا اگر آپ ان کو ہفتے میں ایک بار پالک میتھی یا لسن ان دونوں میں سے جو بھی چیز آپ کو مل جائے اگر آپ ان کو ڈال دیں گے تو وہ ہیٹ پر رہیں گے اور میل اور فیمیل جلدی بریڈنگ کریں گے تو یہاں تک بات دو گئی دو رولز کی آپ بات کر لیتے ہیں سب سے امپورٹن رول کی کہ آپ نے امنے برڈز کو بریڈنگ کا انوائرمنٹ پورائیڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ایک بریڈر پیئر ہو آپ اس کو اچھی سے اچھی خوراک دیں لیکن اگر آپ اس کو ایسا محول دیں جس میں وہ خوش نہ ہو یا ایسا محول دیں جس میں وہ ڈرتا ہو تو بلکل بریڈنگ نہیں کرے گا تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اکثر دوستوں کے جو کیجز ہوتے ہیں ایسے جگہ پر پڑے ہوتے ہیں جہاں پر لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے امنے برڈز کے کیج کو ایسا جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر آپ کم سے کم آتے ہو اگر آپ دن میں ایک دو بار دھنا چینج کرنے آتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کے گھر کے بچے یا باقی افرادنا زیادہ تر ٹائم برڈز کے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں تو برڈز وہاں پر ڈر جاتے ہیں اور بلکل بریڈنگ نہیں کرتے کچھ پیار ہوتے ہیں جو کی اس محول میں سیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ بریڈنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن زیادہ تر پیار ایسے محول میں بریڈنگ نہیں کرتے تو سب سے پہلی بیسک چیز کہ آپ نے انہیں برڈز کو ایسا جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر لوگوں کا آنا جانا نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے برڈز کو اگر دوپ لگے گی تو پھر بھی آپ کے برڈز کی بریڈنگ میں آپ کو یہ کافی مدد دے گی کیونکہ دوپ سے آپ کے برڈز کے اندر ویٹیمن ڈی آتا ہے جس سے آپ کے برڈز کے جو کلر ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ کافی اچھے نکلتے ہیں اس لئے اگر آپ کے برڈز کو دوپ لگتی رہے گی تو کافی بیسٹ ہے لیکن اگر آپ کے برڈز کا انڈور کیج ان کو دوپ نہیں لگتی تو آپ کے برڈز کے اندر ویٹیمن ڈی کی کمی آ جائے گی ویٹیمن ڈی کی کمی آپ میڈیسن سے پوری کر سکتے ہیں جو مچھلی کے تیل والے کیپسول ہوتے ہیں ان کے اندر ویٹیمن ڈی ہوتا ہے تو وہ ایک کیپسول برڈز کے دانے میں ڈال کر آپ نے برڈز کو یوز کرائیں گے تو آپ کے برڈز کے اندر ویٹیمن ڈی کی کمی پوری ہو جائے گی کیونکہ اگر آپ کے برڈز کے اندر ویٹیمن ڈی کی کمی ہوگی تو آپ کے برڈز کی ہڈیا کمزور ہو جائیں گی فیمل کچھے انڈے دے گی اور ان کے جو بچے ہوتے ہیں یا تو وہ گنجے نکلیں گے یا تو ان کی ٹانگیں تیڑی ہو جائیں گی اور اگر آپ کے برڈز کے بچوں کے اندر ویٹمین ڈی کی کمی آگئی تو جب وہ نیکس بریڈنگ کریں گے تو کانڈنم بچے پیدا ہوں گے یعنی کہ وہ بچے جو کہ آگے بریڈنگ نہیں کر سکتے جس طرح سے انشانوں میں شیملز ہوتی ہیں بلکل یہ کانڈنم بچے ویسے ہوتے ہیں تو اپنے برڈز کو ویٹمین ڈی کی کمی نہ ہونے دیں تاکہ آپ کے پاس اس طرح کے پروبلمز نہ آئیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے برڈز کو ایک ایسا کیج دینا ہے جس میں آپ کا برڈ اچھی فلائگ کر سکے کیونکہ اپنے برڈز کو بہت چھوٹا کیج دے دیں گے تو وہاں پہ اس کو گھٹن محسوس ہوگی اور وہ بریڈنگ میں کافی ٹائم لگائے گا اس لئے اپنے برڈز کو ایک اچھا کیج فرائٹ کریں جان پر وہ فلائگ کریں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے برڈز بہت جلدی بریڈنگ کریں گے اور ساتھی ساتھ آپ نے ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کے برڈز آپ کے کیج کے محول سے اور آپ کے جو بھی چیزیں ان سے خوش ہوں گے اگر آپ کا برڈ خوش ہوگا تو وہ جلدی بریڈنگ کرے گا اگر وہ سست ہو کر بیٹھا رہے گا اور وہ زیادہ فلائگ اگر نہ کرے گا تو پھر آپ بریڈنگ کو بھول جائیں اس لئے اپنے برڈز کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اگریسیو میل اور فیمیل ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ٹائم اپنے کیج میں اڑتے رہتے ہیں یا ایکٹیو رہتے ہیں تو اس طرح کے پیر کو آپ بائے کیا کریں تو آپ کو کافی آسانی ہوگی بریڈنگ لینے میں لیکن یاد رہے کہ برڈز کے کیج میں آپ نے جھولے وغیرہ نہیں لگانے کیونکہ آپ کا برڈ جھولے پر میٹنگ کرے گا تو اس کو جو میل اور فیمیل میٹنگ سی طرح سے نہیں کر پائیں گے جس کے ریزارڈ میں آپ کو انفرٹائل ایگز ملیں گے اور جو مٹکی اور بوکس ہوتا ہے وہ بھی آپ نے بالکل ٹائٹ لگانا ہے اور کورنر میں لگانا ہے مٹکی کے اندر ہم کسی بھی قسم کا کوئی بھی نیسٹنگ مٹیریل پروائیڈ نہیں کرتے جبکہ بوکس کے اندر ہم بجیز کے لیے ووڈ شیئر اور لب برڈ کیلئی نیسٹنگ ڈالتے ہیں اگر آپ لب برڈ کیلئی مٹکی لگائیں پھر بھی نیسٹنگ کو لازمی یوز کیا کریں کیونکہ لب برڈ نیسٹنگ کے بے غیر بریڈنگ نہیں کرتے تو یہاں تک بریڈنگ ٹپس کی بات ہوگی لیکن اگر آپ نے برڈ کو لیچرل بریڈنگ فارمولا دینا چاہتے ہیں جو کہ آپ کافی سستے میں گھر پر بنا سکتے ہیں تو آپ لیٹ والی ویڈیو کو کلک کر لیں لیکن اگر آپ یہ جانا چاہتے ہیں کہ آپ کی برڈز کب بریڈنگ کریں گے یعنی کہ برڈز کو بریڈنگ سیمٹم تو آپ لائٹ والی ویڈیو کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور درمیان والی بٹن کو لیک کر کے ایمیل چلالوں کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور گنڈی کے بٹن کو دبا کے آل کے اوپر لازمی سیلیک کریں تو انشاءالہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ فیمان اللہ